اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے براؤنی کیک بنایا ہے اور سیرف کے ساتھ بنایا ہے بہت زبردست بنتا ہے اس کا سیرف آپ کو بزار سے خریدنی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دو میں سے ہی ہم سیرف بنا لیں گے تو ریسپی آسان ہے مزیدار بھی ہے سکھن سوفٹ بھی ہے آرام سے ٹوٹوائے نہ ہارڈ ہے تو کھانے میں مزہ بھی آتا ہے تو آپ نے یہ ریسپی ضرورت رائے کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تین انڈے لے لینے ہیں ان کو اچھا سا بیٹ کر لینا ہے اور اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ ڈبل ہو جائے انڈہ جو جتنے مقدار بھی نظر آرینے سے ڈبل ہو جائے پھول جائے تو انڈے جتنے اچھے ہم بیٹ کریں گے کہ ایک بھی اتنا ہی اچھا ملے دار سوفٹ اور فلافی سا بنے گا تو انڈے اچھے سے بیٹ ہو گئے لیکن جتنا زیادہ ہم اس کو بیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا کیک اچھا اور مزہ دار بنے گا یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹپس بھی دے رہی ہوں تو کیک بناتے ہوئے اس کو ضرور مزہ نظر رکھیں تو انڈے اچھے سے بیٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ایک اور آدھا کپ چینی پی سی بھی چینی ایٹ کریں گے ہم میں تو ثابت چینی ایک اور آدھا کپ لے کے اس کو پیس کے پھر ایٹ کرتے ہوں یہی صحیح طریقہ ہے لیکن اگر آپ کو میتھا زیادہ پسند ہے تو پھر آپ دو کپ ڈالیں ویسے ایک اور آدھا کپ بلکل ٹھیک اور مناسب رہتا ہے اتنے ہی ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے تو اس کو آپ نے چینی کے ساتھ بھی اچھا سا بیٹ کر لینا ہے اگر آپ چینی کے ساتھ اس کو اچھا سا بیٹ نہیں کریں گے تو چینی ساری نیچے بیٹھتے گی تو چینی ساری نیچے بیٹھے گی تو کیک بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا تو چینی اچھے سے بیٹھ میں مکس ہو جائے نا تو اس کا کلر مزید لائٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو تب تک ہی بیٹ کرنا ہے تب تک یہ مزید لائٹ نہ ہو جائے اس کا کلر چینی بیٹھ ہو چکی ہے اچھے سے اب ہم اس میں ڈالیں گے چار ٹیبل سپون کوکو پاورڈر کے کوکو پاورڈر بزار سے آرام سے مل جاتا ہے آپ اس کو اپنے قریبی سٹور سے خرید سکتے ہیں تو کوکو پاورڈر کے چار ٹیبل سپون ہی ڈالنے سے زیادہ نہیں اور اگر آپ کو کافی کا ٹیسٹ پسند ہے تو آپ اس میں ایک ٹی سپون پی سیوی کافی ایڈ کر سکتے ہیں اگر یہ کافی جو ہے یہ آپشنل ہے اگر نہ ایڈ کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھی اس میں ایک اور آدھا کپ دودھ کا ایڈ کر دینا ہے فریش ملک میں نے ایڈ کیا ہے ایک اور آدھا کپ دودھ کا اور پورا ایک کپ اس میں آئل کا ایڈ کر دینا ہے تو مقدار کا اپنے خاص خیال لکھنا ہے تو اس کو ہم نے اچھا سا بیٹ کر لینا ہے کہ چوکلیٹ جو ہے وہ بھی اچھے سے بیٹ میں مکس ہو جائے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک اچھی طرح سے چوکلیٹ مکس نہیں ہو جاتی سارا مکس ہے یک جان ہو جانا چاہیے پیشہ کبھی پتلا ہے لیکن یہ ایسا اس کا پروسیس ایسا ہی ہے تو جب آپ کو لگے کہ یہ اچھا سا بیٹ ہو گیا ہے مکس ہو گیا ہے تو ہم نے اس میں سے ایک کپ نکال لینے اس ڈو کا ایک کپ نکال کے الگ رکھ لینے دیکھیں بلکل اچھی مکس ہو گئی ہے زبدست لگ رہا ہے تو اس ایک کپ کا کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی یہ دیکھیں ایک کپ میں نے پورا بھر کے رکھ لیا ہے اب میں نے پہلے سے چھاند کر رکھا ہوا تھا دو کپ میدہ اور دو ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر اس کو اچھا سا چھاند کی مکس کر لیا تھا تو آپ نے وہ اب ایڈ کرنا ہے ایک کپ نکالنے کے بعد میدہ اور بیکنگ پاورڈر ایڈ کرنا ہے پہلے نہیں ایڈ کرنا یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد ہکنی ہے اور میدہ آپ نے آہستہ آہستہ کر کے ایڈ کرنا ہے اور ساتھ مکس کرتے رہنا ہے اور میدہ دالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت زیادہ مشین سے بیٹ نہیں کرنا تو میدہ سے یہ اچھی طرح مکس ہو جائے کہ بیٹ میں کوئی ڈلی وغیرہ نہ ہو تو بلکل ایک سال ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو سانچے میں نکال کے بیک کر لینا ہے تندور میں بیک کرنا ہے تندور میں کیسے بیک کرتے ہیں اس کا طریقہ میں نے آلریڈی شیئر کیا ہوا ہے آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو تندور میں میکسیمم ایک گھنٹہ لگتا ہے یا ففٹی منٹ لگتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کو ہم نے تندور میں اچھا سا بیک کر لینا ہے کسی بھی میں نے اس کو چکور سانچے میں نکالا تھا چکور سانچے میں نکال کر ہی اس کو بیک کریں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ جو ہم نے ایک کپ نکالا تھا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ ایک کپ جو ہم نے دھو نکالی تھی اس کو ہم نے ایک پینڈ میں نکال دینا ہے اور اس میں آدھا کپ دودھ کا ایڈ کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ تب تک پکانا ہے جب تک یہ ذرا پک نہ جائے ٹھیک نہ ہو جائے تو پکانا اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ ہی ہے تیز آنچ پہ بنائیں گے تو نیچے لگنے کا خطشہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گیا ہے اگر آپ اس کو اپنے آپ کی اپنی مرضی اگر آپ زیادہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں ساوس تو ذرا زیادہ پکا لیں تو اگر آپ درمیانہ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک کہ اتار لیں اس کو تو کیک بے ایک ہو چکا ہے کیک کے آپ نے اپنے مرضی کے سائز کے سلائس کر لینے ہیں جس طرح کہ بھی آپ جاتے ہیں اور اس کو سلائس کر کے اپنے منیچر قرد چکر کی ہیں تو اس کو اپنی برتن میں نکالنے ہیں کسی بھی دش میں جس میں بھی آپ سرف کرنا چاہتے ہیں اس دش میں نکالنے کے اس کو اچھی طرح سیٹ کر لیں ایک ایک کر کے اور پھر کیک کو اپنے بیک ہونے کے بعد فوراں سے نہیں نکالنے سانچے سے ذرا سا اس کا ٹیمپریچر نورمل ہو جائے لیکن ابھی گرم ہی ہو تو پھر سانچے سے نکالنے اور اس کے بعد اس کو ساتھ ہی کٹنگ کر کے اس سرونگ دش میں نکالنے کے تو اوپس سے گرم گرم سوس ہی دالنے سوس کے بھی تھنڈا ہونے کا بیٹ نہیں کرنا اور آپ سردیاں میں اگر بنا رہے ہیں تو آپ اس کو میوی سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کو کوکورنیٹ پاوڈر اور سپرنگل سے اٹھ کیے سجاد گئے تو آپ جیسے میں سے ڈیکوریٹ کر لیں جس طرح بھی آپ کو سہی لگیں تو اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو فوراں نہیں سرف کرنا بلکہ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھار سے چھے گھنٹے فریج میں رکھنا ہے اور پھر ہم نے اس کو سرف کرنا ہے تو یہ بہت مزیدار آسان ریسپی ہے اس براؤنڈی کی اس میں زیادہ مینس میں نہیں ہے فٹا فٹ ٹیار ہونے والی ریسپی ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو کیسا لگا اور تب تک کے لیے اللہ آفیس نئی ریسپی کے ساتھ میں انشاءاللہ جلد آؤں دیں موسیقی